ہلو ایبریون اسلام علیکم نمستے سے سرکال خوش آمدید آپ سبی کا آج کے ریکشن ویڈیو میں بہت بہت سواگت ہے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں ویڈیو کے انت میں اپنا کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو آج کا یہ ویڈیو ہے آرفا خانم صاحبہ سے جڑا ہوا یہ ویڈیو ہے ضروری گیان وید منیش سے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آرفا ورسل منوج واجپی ارفان پتھان اور فیاض احمد دیکھ لیتے ہیں بینہ دیر کیا یہ ویڈیو اور دوستو ایک پاس ضرور کروں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ آج کل ہمارے دیش کے جنتہ کافی سمارٹ ہو گئی ہے بہت سمجھدار ہو گئی ہے جاگروک ہو گئی ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا بڑا ہی آسان ہوتا تھا بے وقوب بنانا ایک بہت بڑی آبادی کو لیکن اب لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی ان کو ایسے بیٹھ کر اور الٹے سیدھے ڈیٹا اور فیکس رکھ کے اور جس کا کوئی کہیں پر کوئی آدھار نہیں ہوتا اور ایسے کر کے اور پترکاریتہ کے نام پر یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں تو اب لوگ جو ہیں وہ کھل کر شامت لگا دیتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے پترکاریتہ کے نام پر تو ہم دیکھتے ہی ہیں پترکار کم لگتے ہیں پولیٹیشن زیادہ لگتے ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی محترمہ ہے تو آج کل لوگ جو ہیں وہ خود سامنے آ کر اور خود بتا دیتے ہیں کہ آپ کہاں غلط ہیں اور آپ کہاں صحیح ہیں تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے پترکاریتہ میں خود دکانے چلتی تھیں اب وہ دکانے بند ہونے کی نوبت آ گئی ہے کیونکہ ہمارا دیش بہت تیزی سے جاگلک ہو رہا ہے اور مجھے رکھتا ہے یہ اس وقت کا ایسا دور ہے نا کہ اگر آپ کو جھوڑ بولتے ہیں یا آپ لوگوں کو اُلجھا رہے ہیں جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے ایسے ہمارے دیش میں ہیں جو سالوں سے پترکاریتہ کرتے آ رہے ہیں راجنیتی کرتے آ رہے ہیں وہ اگر کہیں اُلجھاتے ہیں تو لوگ آج کل چھوڑنے کے مور میں نہیں ہیں یہ بلکل صحیح ہو گیا ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں وان ٹو 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 این سٹارٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں ایرفان پتھان جو کہ ایک کرکٹر رہے ہیں اور ایک طرح سے کرکٹ جو ہے وہ ایک راشترواد کے ایک سمبل کے طور پر ہمیشہ دیکھا گیا خاص کر سمودائیوں میں بٹی ہوئی بھابنائیں بھی ہم نے دیکھی ہیں ایسے میں ایرفان پتھان نے جب ایک دشک بھارت کے لیے کھیلا تو کیا ایرفان پتھان ہونے کا کبھی کوئی احساس ہوا سوال تُو نے تو آوکات دکھا دی ہے اپنی بلکل احساس ہوا ایرفان پتھان ہونے کا ایک باشندہ ہونے کا بلکل احساس ہوا بہت پیار ملا ہمیشہ پیار ملا ہے ہمیشہ عزت ملی ہے بلکل احسا نہیں ہے کہ ایرفان پتھان کون ہے کہاں سے آتا ہے بس اتنا پیار ملا ہے کہ ایرفان پتھان آرہا ہے پہلی بال ڈال رہا ہے پہلے یا دوسری اور پر ورکٹ نکال رہا ہے ہاتٹرک نکال رہا ہے ملکا بھی کھٹ رہا ہے اور صرف پیار بھی رہا ہے مجھے دوسرے طریقے سے پوچھتے ہوئے مجھے دوسرے طریقے سے پوچھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ پچھلے پانچ سال میں جو ساماجک اور راجنیتک بدلاؤ ہوئے ہیں جس میں خاص کر جس طرح کا ایک بھارت بنایا جا رہا ہے کیا منوش باچپئی اس بھارت سے سہمت ہے کیا جو وہ آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کا بھارت کے نام کا وچار ہے جو آپ کا آئیڈیا آف انڈیا ہے کیا وہ مل کھاتا ہے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھارت نہیں ہے وہ بھوش نہیں ہے جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں what is my آئیڈیا آف انڈیا the amalgamation of the ancient india with the modern india that is my آئیڈیا آف انڈیا لیکن کیا اس فریڈم پہ آکشے پایا ہے کیا وہ فریڈم جس کا ہم ذکر کریں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے فیلحال کی بھارت کا بھوشش لوگ تانترک ہوگا بھی یا نہیں اس میں بھی شک ہے لوگوں کو کہ جس پریشہ میں مانے پڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کا پریشہ تانتر کہیں نہیں جانے والا ہے میں بہت ہی ہوپفول ہوں اور پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ڈر لگ رہا ہے دیکھیں ہر چار سال میں پانچ سال میں چناؤں ہوتے ہیں جس کو ڈر لگتا ہے وہ سرکار کے خلاف میں چناؤں میں اتر جائے پھرکل صحیح بات ہے بھئی جس کو ڈر لگتا ہے خلاف کیسی لگی آگے سواد آپ کو دوسرے سوالیں کر پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیا فلموں کے ذریعے راجنیتی ہو رہی ہے فلموں کے ذریعے جس طرح کی فلمیں بنائی جائیں چاہے وہ پدماوت ہو یا وہ خل جی کے اوپر فلم ہو یا پھر جس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں پرانے اعتحاسک جو ہیں وہ نکال کر جسے ان کالوں کو لے کر جہاں پہ ایک خاص سمودائے کو آپ نشانہ بنا سکتے ہوں کیا فلموں کا اپنا ایک پرپس ایک دیشہ آپ دے میں نے پدماوت دیکھی تھی پدماوت بھی دیکھی تھی اور مجھے لگا کہ شاید کیا ہم لوگ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں میں یہاں تک بتاؤں آپ کو میں جب اوری دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں بہت سائے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی میں اوری دیکھتے ہوئے میں رو پڑھا ایک سین میں میں رو پڑھا تھا جس میں کیوں وہ اس کے اس کے لاسٹ اس کے لاسٹ رائٹ ہو رہی ہے ویکی کوشل کے ایک ایک ایکٹر کی جیجہ کی میں رو پڑھا تھا میں فلم دیکھتے ہوئے اتنا انگروس ہو گیا یہ ایکشلی میرے آنکھوں میں آسو آ گیا میں نے ویکی کو فون کر کے بولا دی یار کیا آپ فلم ہیں ابھی عرفہ جی کہہ رہے تھے بھارت جیسے دیس میں جیسے کا ان کا کیا مطلب ہے ہم اس میں پھر بعد میں آئیں گے لیکن اتنا بہترین اور اتنا سندر دیس ہے کہ سماجی کی نیائے کو بہت اچھے سے یہاں اسٹیبلش کیا گیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پورا جو ہے ہمارا جو عدیشتہ ہم نے حاصل کر لیا ہے جو مسلم سماج کو جو لیڈ کرتے ہیں جو اشراف ورگ ہیں میں بلکل اسپسٹ روپ سے بات کرتا ہوں وہ ہندو سماج کے سوسل جسٹس میں اس کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ سوڑ لوگ دلیتوں کو بہت ستا رہے ہیں پچھڑوں کو بہت ستا رہے ہیں لیکن یہی اشراف ورگ اپنے نٹ اپنے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نٹ دھو بی حلال خور میتر بھنگی کنجر کسائی کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں آجمی کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کو اپنے کو عربی ایرانی کہتے ہیں آجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا یہ انہوں نے کلاسیفیکشن ایسا کیا کہ ہم بھارتی مسلمانوں کو گونگا کہتے ہیں ساتھ ہندی نے مجھے موقع دیا اور میں بول رہا ہوں اور دنیا دیکھ رہی کہ ہم بھارتی مسلمان بھارتی مول کے دیسج پسپاندہ مسلمان گونگے نہیں مجھے اپنی بات پوری کرنے کے لئے دو منٹ کا سمائے دے دیجئے باقی میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے دوں گا بہت تیاری سے ہوں دوستو دیکھا آپ نے یہ تھی مہدرمہ عارفہ خانم شیروانی جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ اب ان کا یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے کہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایک سمودائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سمودائے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ کبھی دونوں پکشوں کی بات نہیں کرتی ہیں حالکہ یہ پترکار ہیں انہیں دونوں پکش دکھانے چاہیے لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں جگہوں پر جاتی ہیں کہ یہ کس طرح کی پترکاریتا ہے کہ یہ ایک پکش دکھاتی ہے کہ جہاں پر ایک پکش کے ساتھ کوئی کوئی ضرم ہوا ہو یا ان کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو گئی ہو یا کہیں ایسا کہ جہاں یہ اس نیوز کو بھنا سکیں اور دیش کے اندر یہ ایک ماحول بنا سکیں نفرت کا کہ دیکھیں ایک پکش کے ساتھ کتنا نائنصافی ہو رہی ہے کتنا ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں نے شروع سے ان کا یہ دیکھا ہے اسی لئے بہت سارے لوگ مجھے نہیں معلوم بہت سارے لوگ آپ میں سے ہوں گے جو آرفا خانم شریفانی کو لائک کرتے ہوں گے ان کو فالو کرتے ہوں گے ان کی باتوں سے ایگری کرتے ہوں گے لیکن میں کبھی نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے بہت ان کا دیکھا ہے اس طرح سے ایک آدھ نہیں بہت زیادہ ان کی چیزیں ایسی دیکھیں ہیں جس میں یہ صاف طور پر کیول اور کیول ایک ہی پکش کو الجھا کر اور ان کو بھی الجھا رہی ہیں ان کو بھی بڑکا رہی ہیں مطلب یہ مسلم سماج کا ایسا دکھاتی ہیں ان کو بھی الجھا رہی ہیں ان کو بھی صحیح تصویر نہیں دکھاتی ہیں دیش کی اور دوسرے پکش کو ان کے خلاف نفرت بھر رہی ہیں یہ تو یہ ان کا شروع سے ہے اور اسی لئے بہت سارے لوگ ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں اور اس دیش میں تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے اور ان کی جو پترکارتیاں کے پیچھے چھپی ہوئی جو ان کی سیاست ہے جو ان کی سوچ ہے اسے سمجھ کر ان سے دوری بنانا ہی بہتر ہوگا کیونکہ اگر ان کو فالو کریں گے ان کی کئی باتوں پر وشواس کریں گے تو بہت کچھ اس دیش کے اندر جو اچھا ہو رہا ہے جو اس دیش کے اندر جو اس دیش کی خوبصورتی ہے ہم اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ پھر ہم ان کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا خود کا دماغ میں پھر کہیں ہیں آئی نہیں اور بڑا ہی مجھے حرانی ہوتی ہے کہ اس طرح کی سوال کرتی ہیں اور اُلجھاتی ہیں ان لوگوں کو جن کو اور کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں ان کو بھی اُلجھاتی ہیں یہ اپنے سوالوں میں تو کتنی ہی چالاکی کے ساتھ ہی اپنا یہ کام کر رہی ہیں اچھا کچھ وقت پہلے ابھی جو یہ ہوا ہے کہنا کسی کو غلط لگا حالکہ ان کی بھاشا جو تھی اس کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بلکل ٹھیک نہیں کہتے کہ ان کے جو بھاشا تھی وہ انہوں نے صحیح استعمال نہیں کی بات کرنے کا کوئی الگ طریقہ ہو سکتا تھا ایسا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے لیکن عرفہ خانم شروعانی صاحبہ وہ ایک دم چاشنی میں ڈوبا کر جو الفاظ استعمال کرتی ہیں جیسے ایکچولی وہ وہی ساری باتیں بول رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑی ایسا لگتا ہے کہ ارے بھائی بہت اچھی بات کے دی ارے بابا ان کے پیچھے کا ایجنڈا جو وہ سمجھ بھی پاتے ہیں لوگ ان کو ایسے ہی اندھوں کی بھیڑ اور وہ چلتی رہتی ہیں ان کے پیچھے تو یہ ہوتا ہے ابھی انہوں نے ٹوٹر پر ایک فوٹو شیئر کی آزادی سے پہلے کی 2014 سے پہلے کی تصویر انہوں نے شیئر کی ٹوٹر پر تو اس کے بعد لوگوں نے ان کی شامت لگا دی اس میں ایک یوزر لکھتے ہیں کہ فرق دکھا 2014 اور 2021 اس کا فرق انہوں نے بتایا اس میں ایک یوزر پلے بھی لکھتی ہیں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایگری کرتے ہوئے کہ انسٹین ٹرپل طلاق سے آزادی جو کہ اسلامیک نیشنز میں بین تھی چاہیں آپ سعودی عرب دیکھ لیں پاکستان دیکھ لیں بنگلہ دیج دیکھ لیں یہاں پر ٹرپل طلاق نہیں ہوتی تھی اس پر روک تھی لیکن ہمارے دیش میں دھڑلے سے ہو رہا تھا یہ گناہ اور اس پر روک لگی تو انہوں نے صاف طور پر اس چیز کو جتایا آرفہ خانم شروعانی کو کہ ہاں ہاں آزادی تو ملی ہے اس کے علاوہ ایک یوزر لکھتے ہیں کہ 2014 سے پہلے آؤٹڈیٹڈ کیمیرہ میک اپ اس پر تنس کرتے ہوئے لکھتے ہیں میڈم اب تو ڈی ایس ایل آر کیمیرہ برانڈڈ کپڑے میک اپ آپ کا وکاس دکھ رہا ہے وہ اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور یوزر لکھتے ہیں کہ اور کتنا وکاس چاہیئے بھائی وکاس بھاردواج نام کے ایک یوزر لکھتے ہیں کہ آپ کو تو صرف موڈی جی کا ویروت کرنا آتا ہے تو اس طرح سے لوگوں نے شامت لگا دی انہوں نے پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آیا وہ تصویر شیئر کر کے یہ کیا کہنا چاہتی دی کہ 2014 سے پہلے کی آزادی اور 2014 کے بعد کی آزادی تو وہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس فوٹو کے سارے یہ کیا میسج تھا لیکن لوگوں کو سمجھ آیا تو انہوں نے اپنے اپنے طرح سے جو تھا ان کو جواب دیا اور کافی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اسی طرح کے بہت سارے جواب آت تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ 2014 اور 2021 اور پہلے کا بھی فرق تو یہ تھا کہ اب لوگ جو ہیں وہ بلکل موڈ میں نہیں ہے کہ اگر آپ پترکاریتہ کے نام پر اس طرح سے لوگوں کو بھڑکائیں گی تو لوگ وہاں پر بات کرتے ہیں کھل کر بات کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے جاگ رکھ ہیں لوگ اور سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ ایک اجنڈا چل رہا ہے اور اجنڈے میں ہمیں بالکل نہیں آنا ہے تو آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو پر آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ان جیسے لوگوں سے بچیے ان کے اجنڈے سے بچیے ان کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے جو سوال گھما پھرا کر ہی کرتے ہیں اس سے بچیے اور اگر ہم چیزوں کو ان کے نظریے کے بجائے اپنی نظریے سے خود دیکھیں گے تو شاید ہمیں چیزیں بہتر نظر آئیں بہت بہت شکریہ دوستو